اگر کسی بات میں تضاد پایا گیا تو پھر تمہیں ٹنگوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور یہ جان لو کہ ٹنگوں تمہارے جسم کا ریشہ ریشہ الگ کر دے گا تم سمجھتے کیوں نہیں میں تقریباً چیخ اٹھا جب میں کچھ جانتا ہی نہیں تو دواؤں کی استعمال اور تشدد کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں خاموش ہو کر ملہترہ کے چہرے کو تکنے لگا جہاں درندگی اور بربریت کے سواک کچھ نہیں تھا میری نظروں کے سامنے سیتا کی لاش گون گئی جو اس کی بربریت کا واضح ثبوت تھی لیکن میں نے بھی تیک کر لیا تھا کہ خاک کچھ بھی ہو زبان نہیں کھولوں گا اور ویسے بھی اس مایکرو فلم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا جس کے بارے میں وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا تمہیں شاید عل نہیں میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا بشیر کیپٹن گوپال کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہے وہ مجھے تلاش کرتا ہوا اس طرف ضرور آئے گا یہ بات میرے ذہن میں بھی ہے ملہوترہ نے مسکراتے ہوئے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کیپٹن گوپال سنگھ کو اطلاع دینے کے بعد بشیر کی نیت بدل گئی ہو ممکن ہے اسے بھی تمہاری اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہو اور وہ تمہیں لے کر فرار ہو گیا ہو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بشیر نے یہ پروگرام بڑی اجلت میں بنایا تھا کیونکہ اس کی جیپ میں پانی کی ایک بوتل کے سواک کچھ نہیں تھا اس کی خاطرخواہ انتظام کے بغیر ریگستان میں نکلنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے تم لوگ بھی ریگستان میں راستہ بٹک گئے جیپ کا پیٹرول ختم ہو گیا تو تم لوگ تپتے ہوئے سہرہ میں گرمی اور پیاس سے مر گئے دونوں کی لاشیں جیپ میں ملیں گی اور ہر کوئی لالچ اور حوث کے اس انجام پر کانپ اٹھے گا میں کانپ کر رہا گیا ملہوترہ نے شیطانی انداز میں بڑے بیانک منصوبے تیار کر رکھے تھے اگر میں یہ کہوں کہ میں کچھ جانتا ہوں تو میں نے رک رک کر کہا تم مجھے ہر وہ بات بتاؤ گے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں اور میں یہ بتا دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ٹنگو کو بھی مایوس نہیں کرنا چاہتا اس نے دیو کامر ٹنگو کو اشارہ کیا میری ریڈ کی ہڈی میں سردی کی لہر سی دوڑ گئی میں سمجھ گیا کہ ملہوترہ مجھے کسی حالت میں بھی نہیں بخشے گا سب کچھ جان لینے کا اعتراف کر کہ میں نے گویا اپنے مقدر پر خود ہی بدقسمتی کی مہر لگا دی تھی ملہوترہ سچ اغلوانے کے لیے میرے جسم کا رشہ رشہ الگ کر دے گا دیو کامر ٹنگو نے چمڑے کے ایک فیتے سے میری دونوں کلائیاں اس قدر مضبوطی سے بان دی کہ چمڑے کا فیتہ گوشت میں پیوست ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا پھر ٹنگو نے میرا سر پکڑ کر گردن کو ایک طرف موڑ دیا میری گردن کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی ٹنگو نے ایک زوردار جٹکہ دیکھ کر میری گردن چھوڑ دی میرے موں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی میں زور زور سے سر جٹکنے لگا کتنی حیرت کی بات تھی کہ میں جس کے نام ہی سے دنیا کامتی تھی اس قدر آسانی سے ان لوگوں کی ہتھے چڑ گیا تھا اور خاموشی سے تشدد برداشت کر رہا تھا میں تمہیں ایک موقع اور دے رہا ہوں ملہوترہ کی آواز سنائی دی وہ مایکرو فلم کہاں ہے مجھے کچھ یاد نہیں میں کچھ نہیں جانتا میں نے کراہتے ہوئے جواب دیا ملہوترہ نے ایک بار پھر ٹنگو کو اشارہ کیا این اسی لمحے کسی طرف سے دب کی آواز سنائی دی ملہوترہ ایک جٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ اس نے اشاریہ تین آٹھ کا ریوالور نکال لیا اس نے ٹارچ اٹھا کر دوسرے منازم ارجن کو اشارہ کیا اور وہ دونوں آواز کی سمت دوڑ پڑے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ وہ آواز کیسی تھی میں تو خوفزدہ سی نظروں سے ٹنگو کو دیکھ رہا تھا جو میرے اوپر جک رہا تھا اس نے میرے ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے زمین پر پڑا ہوا پلائر اٹھا لیا میں دہشت سے کامپ اٹھا مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ٹنگو پلائر سے میرے ناخن کھینچنا چاہتا ہے لیکن اسی وقت دب کی ایک اور آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کسی نے جلتا ہوا پیٹرو میکس اٹھا کر خیمے کی طرف اچھال دیا ٹنگو میرا ہاتھ چھوڑ کر اس طرف باغا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرا ذہن ماؤف ہو رہا تھا اور پھر دفعہ تن پشت کی طرف سے ایک سرگوشی سنائی دی شمروز کیا تم میری آواز سن رہے ہو آواز بلا شبہ بشیر کی تھی میں کسی سے اٹھ کر آواز کی طرف دوڑا اگرچہ خیمے کو آگ لگ چکی تھی لیکن اس طرف تاری کی تھی میں جیسے ہی ایک ٹوٹے ہوئے ستون کے قریب پہنچا کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کھینستا ہوا پہاڑی کے ایک اور غار میں داخل ہو گیا وہ بشیر تھا ہم دونوں اندوں کی طرح غار میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے بلاخر ایک کھلی جگہ پر نکل آئے یہ بھی مندر کے کھنڑوں کا ہی ایک حصہ تھا ہمارے سامنے پتھروں کی کشادہ سیڑیاں تھی آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کی مدم روشنی میں نیچے ایک جیپ کھڑی ہوئی نظر آ رہی تھی میرا سانس پھول رہا تھا میں اپنی کیافیت پر کابو پانے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گیا ہم ابھی خطرے سے باہر نہیں نکلے نیچے میری جیپ کھڑی ہے اگر منہ اترہ ہم سے پہلے جیپ تک پہنچ گیا تو ہمارے فرار کی تمام راہیں مسدود ہو جائیں گی بشیر میرا بازو پکڑ کر سیڑھیاں اترنے لگا ایک جگہ ہمیں دیوار کی آڑ میں رک گئے بشیر شیشے کے ایک ٹکڑے سے میری کلائیوں پر بنا ہوا چمڑے کا فیتہ کاٹنے لگا یہ سیتا کی ٹوٹی ہوئی اینہ کا شیشہ تھا مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ غار کے اندر بشیر نے اپنے ہاتھوں پر بنیوی رسی کس طرح کاٹی ہوگی اور شیشہ کے کسی ٹکڑے سے اب وہ میرے ہاتھوں پر بنا ہوا چمڑے کا فیتہ کاٹ رہا تھا سیتا مرنے کے بعد بھی میری مدد کو پہنچ گئی تھی چند سیکنڈ بعد ہم دیوار کی آڑ سے نکل کر پھر نیچے اترنے لگے آخری سیڑھی سے زمین کا فاصلہ تقریباً آٹھ فٹ تھا اور وہاں سے پندرہ بیس فٹ کے فاصلے پر دائیں طرف بلندی سے آنے والی گولی ہمارے بلکل قریب پتھر پر لگی پتھر کا ایک ٹکڑا اڑکر میری گردن پر لگا اور اسی وقت میں نے نیچے چھلانگ لگا دی بشیر مجھے بازوں سے پکڑ کر کھینستہ ہوا دیوار کے ساتھ چپک گیا دائیں طرف دیوار پر کھڑا رام داس ملہوترہ صاف نظر آ رہا تھا اس کے ساتھ ہی مختلف زمتوں میں کھڑے فائرنگ کر رہے تھے بشیر نے چل نمہے صورتحال کا جائزہ لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا میں اس وقت اپنے آپ کو دنیا کا سب سے احمق انسان سمجھ رہا تھا ملہوترہ اور اس کے آدمی اب جیپ پر فائرنگ کر رہے تھے گولی لگنے سے جیپ کی وینڈ شیلڈ میں ایک سراخ ہو گیا تھا اور مکڑی کے جالے کی طرح شیشے میں درادیں پڑ گئی تھی ہم کچھ دیر دیوار کے ساتھ چپکے رہے پھر تیزے سے جیپ کی طرف دوڑے میں جیپ کے پچھلے حصے پر چڑ گیا اور بشیر سٹیرنگ کے ساتھ بیٹھ کر انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا دو مرتبہ غرانے کے بعد تیسری مرتبہ انجن سٹارٹ ہو گیا اور اسی لمحہ ایک گولی ہڈ کو چیرتی ہوئی میرے پیر کے قریب فرش پر لگی جیپ کو ایک زبردست جٹکہ لگا اور وہ پوری رفتار سے دوڑنے لگی میرے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا سر میں دماغے ہو رہے تھے میں بے حصو حرکت جیپ کے فرش پر لیٹا رہا فارنگ کی آوازیں بہت پیچھے رہ گئی تھی اور جیپ تیز رفتاری سے ریگستان میں اچھلتی ہوئی جا رہی تھی ہم کس طرف جا رہے ہیں میں نے جیپ کے فرش سے اٹھتے ہوئے پوچھا کچھ پتا نہیں بشیر نے جواب دیا اس وقت تو میں ان لوگوں سے زیادہ سے زیادہ دور نکل جانا چاہتا ہوں رات کے وقت سمت کا تائین مشکل ہے ویسے چندن یہاں سے تقریباً چالیس میل کے فاصلے پر ہے ہم صبح ہونے پر ہی راستے کا تائین کر سکیں گے اس وقت تک ہم کسی محفوظ مقام تک پہن جائیں گے وہ پہاڑی کہاں پر ہے جہاں سے شتر سوار مجھے اور سیتا کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لیا تھا میں نے کہا اسی راستے میں ہے چندن سے تقریباً تیس میل کے فاصلے پر وہاں سے تقریباً پانچ میل شمال میں وہ سڑک ہے جو چندن اور پوکران کی طرف جاتی ہے بشیر نے کہا کیا اس پہاڑی میں غار وغیرہ بھی ہوں گے راجستان کے سہراؤں میں نظر آنے والی ہر پہاڑی میں تمہیں خوفناک غار ملیں گے بشیر نے کہا کسی زمانے میں اس علاقے میں کالی دیوی کے ماننے والوں کی اکثریت تھی تباہی اور بربادی کی اس دیوی کے پجاری اسے خوش رکھنے کے لیے انسانی جانوں کی بینڈ دیا کرتے تھے شہر کے کسی مندر میں چونکہ وہ کسی انسان کو کالی کے چرنوں پر موت کے گاٹ نہیں اتار سکتے تھے اس لئے ان لوگوں نے راجستان میں ان پہاڑوں کے غاروں میں کالی دیوی کی قربان گاہیں بنا رکھی تھی اس طرح وہ قانون کی گرفت سے بھی آزاد رہتے تھے لیکن پھر قانون کی سختی سے یہ رجحان ختم ہوتا چلا گیا جس غار سے ہم فرار ہوئے ہیں وہاں بھی کسی زمانے میں کالی دیوی کا مندر تھا اور غار کا وہ حصہ قربان گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا جہاں ہمیں قید رکھا گیا تھا کالی دیوی اور انسانوں کی قربانی کے بارے میں میں پہلے بھی بہت کچھ سن چکا تھا میں مزید کچھ کہنے کی بجائے سہرا کی تاریکی میں گھرنے لگا تقریباً بیس منٹ کا فاصلہ تہ ہونے کے بعد جیب کا انجن خرخرانے لگا اس کے ساتھ ہی رفتار کم ہوتی چلی گئی بشیر گیر بدل بدل کر انجن کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا مگر کامیاب نہ ہو سکا اور بلاخر جیب رک گئی بشیر انجن چک کرنے کے لیے نیچے اترا تو لڑکڑا کا ریت پر گر گیا میں جلدی سے نیچے کوت گیا بشیر کو اٹھانے کے لیے جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑا میں بری طرح چون گیا اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا میں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ پیرا تو ہاتھ چپ چپانے لگا اس وقت مجھے خیال آیا کہ جب بشیر کو غار میں لائے گیا تھا تو اس کی پیشانی زخمی تھی اور غالباً اسی وجہ سے اسے بخار ہو گیا تھا اور بخار بھی اس قدر شدید تھا کہ اگر فوری طور پر کسی قسم کی دبی امداد نہ پہنچائی گئی تو اس کی حالت بگڑنے کا اندیشہ تھا مجھے تو حیرت تھی کہ وہ اب تک اپنے آپ پر کابو کیسے پائے ہوئے تھا میں نے بڑی مشکل سے اسے اٹھا کر جیپ کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا جیپ میں پانی کی ایک بوتل مل گئی میں نے اپنی کمیز کا دامن پھڑا اور کپڑا بھی گو بگو کر اس کی پیشانی پر رکھنے لگا اس وقت اس کے علاوہ کچھ اور کیا بھی نہیں جا سکتا تھا رات بیٹتی جا رہی تھی بشیر پر غنودگی تاری تھی اور میں اس خیال سے سہما جا رہا تھا کہ اگر بشیر کو کچھ ہو گیا تو آبادی سے میلوں دور ریگستان میں میری زندگی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اگر رام داس ملہوترا اور اس کے وحشی ساتھیوں کے ہاتھ آنے سے بچ بھی گیا تو دن میں انگاروں کی طرح تکتی ہوئی ریت مجھے موت کی نیئن سلا دے گی رات کے آخری پہر بشیر کو کچھ ہوش آیا لیکن وہ اپنی جگہ سے اٹھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا میں نے اسے لیٹے رہنے کا مشورہ دیا اور دیان بٹھانے کے لیے اس سے باتیں کرنے لگا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں وحید بشیر نے میرے چہرے پر نظریں جمعاتے ہوئے کہا تم نے بتایا تھا کہ رام داس ملہوترا تم سے کسی مایکرو فلم کے بارے میں پوچھ رہا تھا جہاں تک میرا خیال ہے سیتا کی موت اور مجھ پر تشدد بھی تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے آخر کیوں بشیر کی اس کیوں کے پیچھے بہت سے سوالات پوشیدہ تھے میں فوری طور پر جواب دینے کی بجائے سوچنے لگا کہ میری وجہ سے یہاں دو قتل ہو چکے ہیں بشیر بھی میری وجہ سے مسئیبت میں پھنسا ہوا ہے اگر وہ مجھے لے کر باغ نکلنے میں کامیاب نہ ہو پاتا تو یقیناً مجھے بھی قتل کر دیا جاتا موجودہ حالات میں ہم دونوں کی زندگیوں کی اب بھی کوئی زمانت نہیں دی جا سکتی تھی ملہوترا ہمیں تلاش کرتا ہوا اس طرف آ نکلا تو ہم چوہوں کی طرح مارے جائیں گے ملہوترا اور اس کے ساتھ ہی مسئلہ تھے جبکہ ہم دونوں نیہتے تھے اور ہماری طرف سے کسی قسم کا دفاع ممکن نہیں تھا میں نے فیصلہ کیا کہ زندگی کے اس نازک موڑ پر بشیر کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا جائے بلاخر چل لمحوں کی خاموشی کے بعد میں مدم لہجے میں بشیر کو اس خونریزی کا پسے منظر بتانے لگا وہ مایکرو فلم کہاں ہے اس نے میرے خاموش ہونے پر پوچھا میں اس فلم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا میں نے جواب دیا یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں کچھ بتانا نہیں چاہتا اگر اعتماد نہ ہوتا تو اپنے بارے میں یہ سب کچھ بھی نہ بتاتا حقیقت یہ ہے کہ انٹیلیجنس آفیسر بابو راؤ نے مجھے کوئی فلم نہیں دی تھی اور نہ ہی میں اس سلسلے میں کچھ جانتا ہوں اس نے ہمیں اپنی گاڑی پوکران پہنچانے کے لیے کہا تھا وہ فلم اگر اس گاڑی میں کہیں چھپائی گئی ہو تو میں نہیں کہہ سکتا مجھے تم سے ہمدردی ہے شمروز بلاخر اس نے کہا اگر کسی ہندو کو تمہاری اصلیت کا پتہ چل گیا تو تم ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکو گے اگر تم دوبارہ ملہوترہ کے ہاتھ لگ گئے تو وہ بھی تمہیں اس وقت تک زندہ رکھے گا جب تک تم سے اس مایکرو فلم کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر لیتا اور میں مایکرو فلم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا میں نے کہا بشیر نے کہا کچھ دیر بعد موضوع بدل گیا اور ہم باتوں میں اس قدر مگن رہے کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں رہا تھا دن کا ہلکا سا ہجالہ پھیل رہا تھا بشیر نے جیپ کا بونٹ اٹھایا اور انجن چیک کرنے لگا بیٹری کا تار لوز ہو گیا تھا اسے درست کرتے ہی انجن سٹارٹ ہو گیا بشیر کی حالت اگرچہ زیادہ بہتر نہیں تھی لیکن اس نے جیپ کو تیز رفتاری سے دوڑا دیا بخار کے باعث سٹیرنگ پر اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے مشرقی افق پر سرخی پھیل رہی تھی کچھ دیر بعد سورج تلو ہو گیا سورج کا گولہ منظر عام پر آتے ہی آسمان سے آگ برسنے لگی ری تپنے لگی رات کے وقت ہوا کے جوجوں کے خوشگوار محسوس ہو رہے تھے عبلو کے تھپیڑے بن کر جسم کو جلسائے دے رہے تھے ہم صحیح سمت میں جا رہے تھے بشیر کے خیال میں چندن زیادہ سے زیادہ بیس میل دور تھا جیپ کی ٹینکی میں اتنا پیٹرول موجود تھا کہ اگر راستہ بٹکے بغیر چلتے رہے تو آسانی سے وہاں پہنچ سکتے ہیں لیکن سہرہ میں بٹکنے کا خیال ہی روح فرسان تھا گرمی کی شدت سے دماغ پگلا جا رہا تھا پیاس حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے بوتل میں صرف چند گونٹ پانی رہ گیا تھا اور ہم دونوں میں سے کوئی بھی اسے استعمال نہیں کر رہا تھا پانی کے یہ چند گونٹ ہم نے کسی انتہائی نازک وقت کے لیے محفوظ کر رکھے تھے بشیر کی حالت پھر بگڑنے لگی میں نے اسے ایک گونٹ پینے کا مشورہ دیا مگر اس نے انکار کر دیا سٹیرنگ اس کے کابو میں نہیں تھا لیکن وہ سٹیرنگ سے ہٹنے کو بھی تیار نہیں تھا سامنے بہت دور ایک پہاڑی نظر آ رہی تھی میرے خیال میں اس کا فاصلہ تین چار میل سے کم نہیں تھا جیب کا رخ اسی پہاڑی کی طرف تھا میرے ذہن میں اچانک ہی یہ خیال ابرا کہ یہ وہی پہاڑی تو نہیں جہاں مجھے اور سیتا کو حادثہ پیش آیا تھا ہم اب تک تقریباً بیس میل کا فاصلہ تیار کر چکے تھے اور بشیر کے کہنے کے مطابق وہ پہاڑی چندن سے آدھے راستے میں تھی اس کے حساب سے یہ وہی پہاڑی ہونی چاہیے تھی کیا یہ وہی پہاڑی ہے جہاں ہمیں حادثہ پیش آیا تھا میں پوچھے بغیر نہیں رہ سکا ہاں اور اس طرف تقریباً پانچ میل دور پوکران کی طرف جانے والی سڑک ہے بشیر نے ایک طرف اشارہ کیا پھر چونکتے ہوئے بولا اوہ وہ دیکھو وہ کیا ہے میں نے بھی چونک کر اس طرف دیکھا وہ ایک سیاہ نکتہ تھا جو لمحہ بلمحہ واضح ہوتا جا رہا تھا وہ کوئی جیب تھی جو بڑی تیزی سے فاصلہ سمیٹ رہی تھی اس جیب کو دیکھ کر میرا دل لرز اٹھا مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ رام داس ملہوترہ ہم سے پہلے یہاں پہنچ گیا ہے اور اب بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے ہم ایک بار پھر وہیں پہنچ گئے تھے جہاں سے چلے تھے بشیر نے اس جیب کو اپنی طرف آتے دیکھنے کے باوجود اپنی جیب کی رفتار کم نہیں کی تھی بشیر ادھر دیکھو دونوں طرف سے گیرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے کہا وہ ملہوترہ کے ساتھی نہیں بشیر نے جواب دیا پولیس جیب ہے جیب پر پولیس کا ٹیگ بھی نظر آ رہا ہے شاید کیپٹن گوپال سنگھ ہماری تلاش میں اس طرف آ نکلا ہے غور سے دیکھنے پر مجھے بھی دوسری جیب پر ایک چھوٹا سا جنڈا لہراتا ہوا اندظر آیا اب مجھے اتمنان ہو گیا کہ ہم ملہوترہ کی شکنجے میں آنے سے بچ جائیں گے بشیر نے جیب کی رفتار کچھ اور بڑھا دی ہماری جیب دوسری دونوں جیبوں کے درمیانی رخ پر بڑھ رہی تھی ان دونوں جیبوں کی رفتار میں بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا فاصلے لمحہ بلہما سمٹنے لگے اب دونوں طرف کی جیبیں اتنا قریب آ چکی تھی کہ ان میں بیٹے ہوئے آدمیوں کو دیکھا جا سکتا تھا دائیں طرف سے آنے والی جیب میں ملہوترہ اور اس کے ساتھی تھے اور بائیں طرف سے آنے والی جیب میں کیپٹن گوپال سنگ اور تین کانسٹیبل نظر آ رہے تھے بشیر شاید ان دونوں جیبوں کے درمیان سے اپنی جیب نکال لے جانا چاہتا تھا اس کی نظریں ملہوترہ والی جیب پر تھی شاید وہ فاصلے کا تعیون کر کے فائرنگ رینج سے دور رہنا چاہتا تھا میری نظریں اچانک کی سامنے ایک گیارے کھڑ کی طرف اٹھ گئیں ہماری جیب تیزی سے اس کھڑ کی طرف بڑھ رہی تھی میں نے چیخ کر بشیر کو اس طرف متوجہ کرنا چاہا لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی جیب کے پہیوں نے زمین چھوڑ دی چند لمحے ہوا میں تیرتی رہی پھر کلابازی کھاتی ہوئی ایک زوردار دماغے سے کھڑ کی تیہ میں گر گئی یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں نے جیب کے کھڑ تک پہنچنے سے پہلے ہی جیب سے چلانگ لگا دی تھی میں لڑکتا ہوا ایک چھوٹے کھڑ میں گر گیا میرے دماغ میں دماغے سے ہو رہے تھے تاریکی میں ڈوبتے ذہن کے ساتھ فائرنگ کی آوازیں بھی میری سماعت سے ٹکرا رہی تھی میں نے کانت پھار دینے والا ایک آخری دماغ کا سنا اور اس کے بعد کچھ معلوم نہیں ہو سکا میرا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب گیا تھا مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میں کتنی دیر بعد ہوش میں آیا تھا لیکن گرمی کی شدت سے دماغ پگلا جا رہا تھا اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سی بو میرے نتروں سے ٹکرا رہی تھی میں گھٹنوں اور کنیوں کے بال رینگتا ہوا کھڑ سے باہر آ گیا سامنے کا منظر دیکھتے ہی میں لرز اٹھا کیپٹن گوپال کی جیب کے پرخچے اٹھ چکے تھے اس کے ٹائروں اور بازیسوں سے اب بھی دعا اٹھ رہا تھا مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی یہ جیب پر دستی بم یا ایسا ہی کوئی آتش گیر مادہ پھینکا گیا تھا سامنے گوپال سنگھ اور اس کے کانسٹیبلوں کی جلسی ہوئی لاشیں جیب کے قریب ہی بکھری ہوئی تھی میں نے دوسری جیب کی طرف دیکھا ملہوترہ کے دونوں ساتھیوں ٹنگو اور ارجن کی لاشیں ریت پر پڑی ہوئی تھی وہ یقینا پولیس کی گولیوں سے ہلاک ہوئے تھے لیکن ملہوترہ نظر نہیں آ رہا تھا میں آگے بڑھ کر جیب کے دوسری طرف چلا گیا اور پھر دوسرے لمحے مجھے ٹھٹک جانا پڑا ملہوترہ جیب کے دوسری طرف ریت پر پڑا ہوا تھا اس کے سینے میں گولیوں کے تین نشان تھے خون سے اس کا لباس تر ہو رہا تھا ہاتھوں اور چہرے پر بھی خون کے دبے نظر آ رہے تھے جس سے اس کا چہرہ اور بھی بیانک ہو گیا تھا لیکن وہ ابھی زندہ تھا آٹ پا کر اس نے آنکھیں کھول دیں وہ چل لمحے حکارت آمیز نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا دائیں ہاتھ حرکت میں آ گیا یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں نے ملہوترہ کی ہاتھ میں ریوالور دیکھ لیا تھا میں نے بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر ملہوترہ کی ہاتھ پر ٹھوکر مار دی ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گیا میں نے جپٹ کر ریوالور اٹھا لیا اور اس کا رخ ملہوترہ کے سر کی طرف کر کے ٹرائگر دبا دیا ایک دماغہ ہوا اور گولی ملہوترہ کی پیشانی میں پیوست ہو گئی میں نے ریوالور اس کی لاش کے قریب پھینک دیا چل لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر پہاڑی کی طرف چلنے لگا پہاڑی میں غار تلاش کرنے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی غار میں ایک خوفناک منظر میرا منتظر تھا میری کار تو موجود تھی لیکن اس کے قریب ہی زمین پر ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی جس کے جسم کی رنگت بلکل سیاہ تھی مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے اور سیتا کو ہسپتال پہنچایا تھا میرا اندازہ تھا کہ ہم دونوں کو ہسپتال لے جانے سے پہلے اس نے کار غار میں لاکر کھڑی کی ہوگی اور ہمیں ہسپتال پہنچانے کے بعد اس کی نیت بدل گئی ہوگی اس نے کار میں رکھے ہوئے سوٹ کیس میں سونے کی مورتیاں اور زیورات دیکھ لی ہوں گے اور یہ سب کچھ چرانے کی نیت سے آیا ہوگا لیکن کسی زہریلے سامپ نے اسے ڈس لیا اس علاقے میں ایسے زہریلے سامپوں کی کمی نہیں تھی جن کے کارٹنے سے فوراں ہی موت واقع ہو جاتی ہے اور جسم سیاہ پڑ جاتا ہے میں لاش سے نظریں ہٹا کر کار کی طرف متوجہ ہو گیا جو ریت میں اٹھی ہوئی تھی میں کار کا دروازہ کھول کر کچھ دیر باہر کھڑا رہا پھر سٹیرنگ کے سامنے بیٹھ کر انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا مجھے مایوسی نہیں ہوئی کچھ دیر میں انجن سٹارٹ ہو گیا میں ریورس گیر میں کار کو غار سے باہر نکال آیا اور بشیر کے بتائے ہوئے راستے کی طرف موڑ دیا تقریباً پینتیس منٹ بعد میں سڑک پر پہنچ گیا یہ وہی سڑک تھی جہاں سے سیتا کے ساتھ میں نے کار چٹان کی طرف موڑی تھی یہ سڑک ایک طرف چندن سے ہوتی ہوئی پوکران کی طرف چلی گئی تھی اور دوسری طرف جیسل میر کی طرف جہاں سے ہم آئے تھے میں نے کار جیسل میر کی طرف موڑ دی سڑک پر چند میل کا فاصلہ تیہ کر کہ میں نے اکبی منظر پیش کرنے والے آئینے کی طرف دیکھا تو چونکس آ گیا آئینے میں پچھلی سیٹ پر پڑی ہوئی سیتا کی ساڑی کا عکس نظر آ رہا تھا مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس روز جب پہاڑی کے قریب ہم کار سے اترے تھے تو سیتا اسی کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور گرمی کی شدت سے گبرا کر اس نے ساڑی اتار کر اس سیٹ پر ڈال دی تھی اور جب ہم چٹان سے گرے تھے تو سیتا کے جسم پر صرف بلوز اور پیٹی کورٹ تھا ہسپتال میں ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹر آدھا نے اپنی ایک ساڑی سیتا کو دے دی تھی جسے وہ آخری وقت تک پہنے رہی تھی میرے خیال میں سیتا کی اس ساڑی کو پیسنجر سیٹ پر ہونا چاہیے تھا لیکن وہ پچھلی سیٹ پر پڑی ہوئی تھی ممکن ہے اس شتر سوار نے کار کے سامان کی تلاشی لیتے ہوئے یہ ساڑی اٹھا کر پچھلی سیٹ پر پھینک دی ہو سیتا مر چکی تھی اس کی کسی چیز کا کار میں موجود ہونا میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا یہ خیال آتے ہی میں نے کار کو سڑک سے بہت دور ہٹا کر روک لیا اور پچھلی سیٹ پر آ گیا ساڑی کے علاوہ سیتا کے ہینڈ بیگ بھی پچھلی سیٹ پر موجود تھا سیتا کے دو تین کپڑے اور کچھ دوسری چیزیں بھی سوٹ کیس میں موجود تھیں میں نے تمام کپڑے ہینڈ بیگ اور سیتا سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو سیتا کے ساڑی میں لپیٹ کر ایک گٹھڑی سے بنائی اور کار سے اتر آیا کار سے چند گز دور ریت میں گڑا کھود کر گٹھڑی کو دفن کر دیا اور ہاتھ جارتا ہوا دوبارہ کار میں آ گیا سوٹ کیس میں سونے کی مورتیاں اور زیورات جون کے توم موجود تھے میں نے ان پر اپنے کپڑے ڈال دئیے اور سوٹ کیس بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا میرا رخ اگرچہ جیسل میر کی طرف تھا مگر میں جیسل میر نہیں جانا چاہتا تھا جیسل میر سے چند میل پہلے ایک کچھی سڑک دیوی کوٹ نامی قصبے کی طرف مڑ گئی تھی یہی سڑک آگے جا کر جیسل میر سے بار میر کی طرف جانے والی پختہ سڑک سے مل جاتی تھی میں نے کار دیوی کوٹ کی طرف جانے والی کچھی سڑک پر موڑ دی تین بجے کے لگ بگ میں دیوی کوٹ پہنچ گیا یہاں زیادہ دیر اتنا مناسب نہیں تھا چندن کے لوگوں کو سہرہ میں پولیس اور رام داس ملہوترہ کے درمیان خونی تصادم کا پتہ چل گیا ہوگا اور گھڑ سے بشیر کی لاش بھی مل گئی ہوگی اور این ممکن ہے یہ خبر اب تک دیوی کوٹ جیسے چھوٹے قصبے میں بھی پہنچ گئی ہو اور پولیس کو کسی مشتبہ شخص کی تلاش ہو کیونکہ قصبے والوں کے خیال میں رزیہ اور وحید الدین کو اغوا کر لیا گیا تھا پولیس کو یقیناً ان کی بھی تلاش ہوگی اس لیے زیادہ دیر یہاں رکنا میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا میں نے ایک چھوٹی سے ریسٹرونان میں ہاتھ مو دو کر کھانا کھایا اور جب باہر نکلا تو ایک بکاری لڑکہ کار صاف کر رہا تھا میرے ہونٹوں پر خفیف سے مسکراہٹ آ گئے گاڑی کی صفائی کا خیال میرے ذہن میں بھی آیا تھا اور یہ مسئلہ اس بکاری لڑکے نے حل کر دیا تھا میں ریسٹرونان کے دروازے میں کھڑا لڑکے کی طرف دیکھتا رہا اور جب کار اچھی طرح صاف ہو گئی تو میں نے لڑکے کے قریب آ کر پانچ روپے کے ایک سکھا بکاری لڑکے کی ہاتھ میں تھما دیا اور کار میں بیٹھ گیا ایک پیٹرول پمپ سے ٹینکی فل کروانے کے بعد میں باڑ میر کی طرف روانہ ہو گیا میں سورج گروب ہونے کے بعد ہی باڑ میر پہنچا تھا یہ گرچپ بڑا قصبہ تھا مگر زمین دا راجندرنات کا مکان تلاش کرنے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی راجندرنات کی کھیتی باڑی بھی تھی اور بازار میں آڈت کی دکان بھی تھی جہاں عام طور پر اس کے منچی وغیرہ بیٹھا کرتے تھے